اسلام علیکم بہت ہی امپورٹن مقدمہ ہے کس موضوع کے لے کر کہ جب بھی آپ عدالت میں کوئی کیس دائر کرتے ہیں اور کیس کی پروسیڈنگز چل جاتی ہیں لٹیگیشن آگے آگاز ہو جاتا ہے نوٹسیز کا لیندین ہو جاتا ہے یعنی مدعی جب کیس فائل کرتا ہے کورٹ کے اندر تو نوٹسیز بجوائی جاتے ہیں ڈیفینڈنٹس کو یعنی جنہیں آپ کہتے ہیں مدالے اور مدالے کو ساری اگاہی ہوتی ہے کہ جناب فلاں فلاں تاریخ کو پیش ہوں کیونکہ یہ قان کورٹ کے رولز بھی کہتے ہیں سی پی سی سیور پروسیجر کورٹ بھی یہ کہتا ہے جب دیوانی وقت آدمات کی بات کرتے ہیں ہماری اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیس چال رہا ہوتا ہے اس درڑیپیشن بھی پیش ہو رہا ہوتا ہے درانے سماعت ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ جناب کیس کو ٹرانسفر کردی جاتا ہے ایک کورٹ سے دوسری کورٹ کے اندر اب یہ جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کی بابت جو ہے یا اس کے مطلق کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں بیجا جاتا کس کو ڈیفینڈنٹ کو کہ جناب فلان ڈیٹ پہ فلان کورٹ میں پیش ہو جانا کیونکہ آپ کا کیس ٹرانسفر کر دیا گیا اب جب کیس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور پلینٹیف پیش ہوتا ہے اس میں مدہی پیش ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ کو تو پتا ہی کوئی نہیں کہ جناب فلان جگہ پہ میرا کیس ٹرانسفر ہو چکا ہے نہ اس طریق پہ وہ ڈیفینڈنٹ موجود تھا کہ اس کو اطلاع دے دی جاتی کورٹ کے اندر ہی کہ جناب آپ کا کیس ٹرانسفر کر دیا گیا تو ہوتا یہ ہے کہ جو نئی کورٹ ہوتی ہے جو ٹرانسفری کورٹ جیسے کہتے ہیں جس کے پاس کیس اب آیا نیکس ٹیج پہ تو وہ نئے کورٹ کیا کرتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو غیرہ ذر پاتی ہے اور یک طرفہ کا آرڈر کر دیتی یعنی ایکس پارٹی آرڈر کر دیتی ہے ڈیفینڈنٹ کو سنے بغیر شہادت کو ایویڈنس کو آگے کیری آن کر دیتی ہے کہ جناب ڈیفینڈنٹ پیش نہیں ہو رہا تو ہم صرف پلانٹیف یعنی مدعی کی بات سنتے ہوئے کیس کا فیصلہ کریں گے اب ڈیفینڈنٹ کو کوئی علم نہیں کہ کیس کدھر گیا ہے کیونکہ نوٹس اجرائی نہیں ہوئے نہ کوئی اس طریقے سے معلومات ڈگری بھی ہو جاتی ہے اب کافی دیر بعد جو ہے ڈیفینڈنٹ کو پتا چلتا ہے جناب اس طریقے سے معاملات ہو گئے میری غیر حاضری میڈ یک طرفہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے میرا تو نقصان ہی نقصان ہے وہ جناب اپیل کرتا ہے اور بات آ جا کے لاہور ہائی کورٹ میں ختم ہوتی ہے یہاں پہ مدع سامنے رکھا جاتا ہے اور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس مدعے کو لے کر اس پوائنٹ کو لے کر کہ ہائی کورٹ روز اینڈ ریگولیشنز اور اسی طریقے سے سی پی سی اس چیز کا پبند کرتی ہے کورٹ کو بھی اور پارٹیز کو بھی کہ جب بھی کیس ٹرانسفر ہو چاہے ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر کے تھرو ہو یا کسی کے ریکویسٹ پہ ہو تو نیکس پارٹی کو علم میں لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو نوٹسیز ایشو کریں اس کو اطلاع دیں اور یہ شیٹ پر آنا چاہیے ریکارڈ شیٹ پر مسل شیٹ پر آنا چاہیے کہ ہم نے پروپرلی اطلاع دی ہے نیکس پارٹی کو نیکس پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے پلانٹیف بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر مدعی نے اور کوٹ نے اطلاع نہیں تھی دی ڈیفینڈنٹ کو کہ آپ کیس ٹرانسفر کر دی گیا ہے فلان کوٹ میں تو آپ وہاں پہ پیش ہو اس کی وجہ سے جو ایک طرفہ کاروائی کی کاروائی کی گی تھی ڈیفینڈنٹ کے خلاف اس کو ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ڈیفینڈنٹ کے حقوق پر ڈاکہ ہے یہ غلط بات ہے کسی طریقے سے بھی اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور یہ جو ایک طرفہ کاروائی کی گئی ہے اس کو سیٹر سائیڈ کیا جائے ایکس پارٹی پروسیڈنٹ ختم کی گئی اور ڈیفینڈروں کو کہا گیا کہ آپ جائیں کوٹ کے اندر اور پروسیڈنٹ کا آغاز پیچھے سے ہوگا دوبارہ سے ان پروسیڈنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور یہ ججمن بہت بہترین ہے اس صورت میں کہ جب آپ کے سامنے یہ سیچویشن پیش ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا کیس کدھر چال رہا ہے یا وہ ٹرانسفر کر دیا گیا اور کتنے دن آپ کوٹ میں پیش ہی نہیں ہوئے کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا ایک نیچرل بات ہے ویٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ تو آنا نہیں ہے آپ کو اخبار میں تو اس چیز نے آنا نہیں یا کسی نے آپ کو فون کر کے تو بتانا نہیں واہر طریقہ ہوتا ہے نوٹسیز کا آپ کو کنوے نہیں کیا گیا آپ گھر بیٹھے رہے ہیں کیس کا فیصلہ ہو گیا اور جناب آپ کے لیے ججمنٹ رہنمائی ہے کہ آپ کو اطلاع دیے بغیر کوئی بھی فیصلہ کوٹ کر نہیں سکتی ہائی کوٹ کا یہ بہترین ججمنٹ ہے کوئی بھی مطالعہ کرنا چاہے کر سکتا ہے حوالہ میں دے دیتا ہوں اس کا 2023 MLD پیج نمبر 551 لاہور ہائی کوٹ تھانکی بہتر مچ